بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی وجہ سے جب آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا سٹیٹمنٹ آیا نیشنل ایکشن پلان پر تو تب ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی جس کی سربراہی ناصر جنجوہ کے سپرٹ کی گئی اور اس ٹاسک فورس کے بننے کے بعد کل سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اس ٹاسک فورس میں وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا اور جن لوگوں کی ذمہ داری تھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کروانا کیا ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گ دوسری جانب سب سے اہم بات کہ اگر صوبوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو صوبائی جو وزراء ہیں جن کو کپتان کہا گیا تھا صوبائی وزیر اعلی جن کو کپتان کہا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کا ان پر کیا ذمہ داری آئیت کی جائے گی سب سے اہم بات کہ اب پاک فوج نے ملک بھر میں سانے کوئٹا کے بعد کومبنگ آپریشن کا اعلان کر دیا اس کومبنگ آپریشن کے کیا نتائج نکلے گئے اور اس ساری صورتحال میں ایک اہم بات یہ کہ بلوچستان کے معاملات کیسے حل ہوں گے گزشتہ روز جب بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد بلوچستان جو کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے چودہ انگز سے پہلے دو بڑے واقعات ہوئے بلوچستان کے صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں اور اس کے بعد سے آج تک کوئٹا میں جو امن جس کی ہم بات کرتے ہیں جو دوہزار تیرہ سے پہلے بھی خاصہ خراب کیا گیا جب امن ریوائی ہوا یا بحال کرنے کی کوشش کی گئی تو دشمن نے ایک بار پھر وار کیا بلوچستان کی صورتحال کومبنگ آپریشن اور نیشنل ایکشن پلان پر ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیر غزنفر دفاعی تیزیہ کار بہت شکریہ ان کے وقت کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلمین نون کے رہنما تاہر خلیل سندو صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں زر تاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق اور اسلامباد سے ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید ایمکی ایم سے ان کا تعلق سارے میمانوں کا بہت زیادہ شکریہ بات کا آغاز بریگیڈیر صاحب سے کروں گا چونکہ دفاعی معاملہ ہے اور ایک دفعہ پھر نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کی گئی ہے اور آرمی چیف نے خود کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی کمزوری کی وجہ سے ضرب عزب جو ہے وہ اس طرح مستحکم اس کے نتائی سامنے نہیں آ رہے تو بریگیڈی صاحب کیا درست ہے نیشنل ایکشن پلان چونکہ کمزور ہوا کمزور بھی کیا کہیں اس کو فیل کہیں دو سالوں میں اس طرح کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اور جب آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد حکومت بھی حرکت میں آئی بہت بہت شکریہ اصل میں جو کچھ کوئیٹا میں جو ہو چکا ہے اس کے بعد انیادی طور پہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ نہ تو یہ گورنمنٹ کو کرسائز کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نہ یہ کسی کی لیک پولنگ کے لیے حقیقت کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کے لیے اور اگر آمی چیف یہ نہ بھی کہتے آمی چیف نے تو کہا تو کوئی کنسرنز ہوں گے آپ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ اس کا تجزیہ کر لیں فیر تجزیہ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ جب آم واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا تو پوری قوم کے اندر کیا جذبات تھے اے پی سی ہوئی لیڈران بیٹھے تمام پارٹیز کے لوگ بیٹھے اور ایک فیصلہ کیا گیا اب جو پودنٹ لیڈرشپ جو آپ کہتے ہیں نا دنیا کی تاریخ میں جو کمیٹڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑی کوالیٹی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں تو اسٹک ٹو دیئر ورڈز انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پر قائم رہے اور وہ فیصلے کیوں کہ وہ فیصلے کسی ہوتے ہیں جب آپ جمہوری دور میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے ہم ڈکٹیٹر تو ہے کوئی نہیں آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی چل رہی ہے تو ڈیموکریسی بنیادی طور پر بائی دا پیپل ان فور دا پیپل کا فارمولا تو ہے ہی لیکن جب آپ اس قسم کے کرائیسس سے گزر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ہیں تو وہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا اپجیکٹیو اپ ایم جو ہوتا ہے وہ کسی کی پرسنلٹی کو بیلڈ اپ کرنا نہیں ہوتا کسی کے پولٹیکل ایمیج کو بہتر کرنا نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کی حالت دیتا ہے بلکو ٹھیک ہے اب اس اگر آپ بیسس کو سامنے رکھ لیں تو نیشنل ایکشنل پلان جو بنایا گیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اے پی ایس کے بچے جو ہمارا مستقبل تھے ان کو مارا گیا اور اگر کسی نے جا کے وہاں پہ اس سکول کی حالت دیکھی ہوتی تو میرے خواہد شکریہ قلب سخت سے سخت شکریہ کی آنکھوں میں آسو ضرور آئیں گے بلکو سائی یہ تھا آج جو واقعہ ہوا اس میں بلوچستان میں آپ ضرور گئے ہوں گے میرا چونکہ بلوچستان سے بہت تعلق سرفیس میں رہا ہے میں جانتا ہوں کہ بلوچستان میں چونکہ تعلیم کی فیسلٹیز کم ہیں تو وہاں بہت کم پڑھے لکھے لوگا اور یہ جو چالیس وکیل تھے اور باقی بھی جو لوگ تھے یہ ایلیٹ کلاس تھی وہاں اور ایک لڑکا تھا ادنان کاسی وہ اتنا انٹرپرائزنگ تھا کہ میرا ایک دوست ہے وہ اس کو بڑا اچھی رہ جانتا تھا کہ اس نے وہاں پہ جو لوگ کی تعلیم ہے نا بلوچستان اس کو ریولیشنائز کر دیا تھا اب اس ایپی ایس سے لے کے اس کے جب گیپ کے درمیان آپ دیکھتے ہیں تو یہ ضرور آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کوئٹا ہی کیوں ہوا اور ضرب عزب آپ نے ضرب عزب جو ہے وہ کانٹینیویشن ہے سواد سے رائے ہاک رائے نجاہ جتنے آپریشن ہیں ضرب عزبلکل صحیح ہے اور دنیا میں یہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گے جب یہ تھرڈ ڈائمیشنل وارفیر ہوتی ہے جس میں دشمن بھی سامنے نہیں ہوتا کوئی فرنڈ بھی سامنے نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں وہ کہاں سے امرج کر آئے گا اس میں جو آپریشن جس جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آپریشنل لنکیجز بڑے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے لنکیجز ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں اب آپ نے باقی ساری ایجنسیز کلیر کر لی ہیں ایک ایجنسی میں آپ آپریشن کر رہے ہیں یہ نورکولیستان ہے تو وہاں سے کچھ لوگ تو جائیں گے افغانستان چل لیں گے کیونکہ پاکستان نے جب ضروری شروع کیا تھا سب سے پہلے افغانستان کو اور کلیشن پورسز کو کہا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں چیک پوسٹ اور سروریلنس کا نظام بہتر کریں وہ چونکہ ان کی انٹینشن ہے کہ یہاں پہ امن نہ آئے کلیشن پورسز کیلی افغانستان کیلئی یہ انٹینشن ہے یہ ڈیزائر ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ آئے کیونکہ انڈیا نے ان کو اتنا ہیوری پیک کر دیا ہے افغانستانوں کہ وہ ان کے تفیلی ریاست بن کے رہ گئے ہیں ان کے فقیر بن کے رہ گئے ہیں عبداللہ عبداللہ ان کی خیرات پہ پلتا ہے انڈیا کی خیرات پہ عبداللہ عبداللہ یہ جو بلوچستان میں بھارتی مداخلہ تھا اس پہ برگیڈے صاحب آگے جل کے بات کریں گے نہیں میں ایک چیز اگر مکمل کر لوں اب تو جب وہاں پہ انہوں نے نہیں کیا تو اس میں آپ ایک سیکنڈ کو سوچیں جو لوگ وہاں پہ پریس ہوں گے وہ کہاں آئیں گے وہ آپ کے علاقوں میں آئیں گے افغانستان کراچی میں آئیں گے لاہور میں آئیں گے یہاں آئیں گے تو وہ تمام نکات جو تھے انہوں نکات میں کوئی شورٹ ٹرم نکات تھے کچھ لانگ ٹرم نکات تھے مدرسہ ریفارم لانگ ٹرم تھا جوڈیشنل ریفارم لانگ ٹرم تھا یہ چیزیں تھی جو آنے والا سلیبس لانگ ٹرم تھا لیکن جو شورٹ ٹرم چیزیں تھی اور اس میں میں مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے میں آپ کو اپنلی کہہ رہا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کی اتنی بڑی کیلسنس ہے دو سالوں میں نیشنل ایکشنل پرن فیل ہو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سب سے پہلے آپ نے نیکٹا کو مضبوط کرنا تھا نیکٹا کا ادارہ دو سال بعد بھی فال نہیں ہوتا تھا ہمیں سب سے پہلے ہم نے باقی سارے کام کر لیے مطلب باقی پروجیکٹ میں پیسے دے دیئے حج سے بھی نکال لیے لیکن جو چیزیں بنیادی ہونی چاہیے تھی آج ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں آج سے ویسے تو ہمیں کہہ رہے تھے یہاں سے تیرہ سار پہلے کھڑے تھے مشرف کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہوا پیپل پارٹی کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہوا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کمٹ کیا تھا اپنا نواز شریف کی قیادت میں ایم ساری ٹو سے جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے تھی بہت ساری چیزیں ہوئے ہیں لیکن جو نیشتن ایکشن پلان پر ہونا چاہیے تھا تیرل سندو صاحب حکومت نے انتظار کیا پہلے ثانیہ اے پی ایس ہوا اس کے بعد نیشتن ایکشن پلان منایا گیا اور دو سال تک حکومت شاید ثانیہ کوئٹا کا انتظار کرتی رہی اور جب ستر سے زائد لوگ شہید ہوگے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایکشن نیشتن ایکشن پلان پر کمیٹی بنا جی گئی مونیٹرنگ کمیٹی دو سال کوئی کام نہیں ہوا نیشتن ایکشن پلان پر دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دو سال کوئی کام نہیں ہوا مجھے یہ رائے بڑی یکسر لگتا ہے کہ جیسے یہ یکسر فرائے ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف کر رہا ہوں لیکن پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کام کیا ہوا اس کے ٹونٹی جو پوائنٹس ہیں اس میں سے جو نو پوائنٹس ہیں وہ صوبوں کے مطلعے ہیں آپ میرے پاس سے ان کی ایک ایک جو امان میں سوکھیا ہے کام پنجاب میں خاص طور پر میں چونکہ پنجاب میں ریپزنٹ کر رہا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایک جو ہم نے ایکٹو سے اپنا نیپ اس کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلانل کے حوالے سے پاس کیے اور پھر اس پر جو کنوکشن ہوئی جو اپنی آرز ہوئی مدرسہ ریفارمز کے بارے میں جو ہیٹ موٹیریل کے بارے میں جو سلیبرس چینج کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ نائنٹھ کلاس تھا کم جس طرح برگیڈی صاحب نے فرمایا اور دوست فرمایا کہ یہ لانگ کرم پلاننگ دی اس کے باوجود شباز شریف صاحب اس نے اپنے جو انہوں نے کام جو ہے وہ شروع کیا اور اس پر کام ہو رہا ہے اگر ہم بلکل کہہ دیں کہ اس پر بلکل کام نہیں ہوا اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئیٹہ کا حادثہ ہو دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ آجائے ہماری آج ہے کل ہم شاید ہماری گورنمنٹ نہ ہو ایک مثال دے رہا ہوں بیسے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کوئی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اپنی جگ انسائی کبھی نہیں چاہتی کس طرح سے ہو دیکھیں جب یہ ضربی عذب شروع ہوا تو راہیر شریف صاحب کی اور بگیٹر صاحب کا جتنا ایکسپیرینس ہے دیکھیں کام ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جس لیول پہ کامیابیاں ملی ہیں آرمی کو آپ گورنمنٹ کے سیول سرور سے بلکل آپ اس کو سیپریٹ نہ کریں یہ ایک سارے ہم جو چار ادارے ہیں چار مکنہ ہے اپنا عدلیہ جس کو کہتے ہیں سیول فورسز ہیں آرمی ہر چوتھا بھی آپ میڈیا جو ہماری معاشرے کی آنکھیں ہم اس کو لیتا نہیں کر رہے لیکن پنجاب میں بنا نمبر وان ہیٹ مڈیریل کیسز جو تھے اس کے بارے میں سر وہی بات آ جائے گی کہ آج بھی پنجاب میں اگر نیشنل ایکشن پلان کام کر رہا ہے پھر پنجاب میں کومنگ آپریشن ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ دورو اس پہلے لاہور سے جو ہے وہ چھاسی لوگوں کو گرفتار کیا فوری نے سر اگر آپ یہ کہیں اگر آپ یہ سمجھیں ایک مثال ایک دیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہم یکسر یہ ساری بات جو کسی کا قرض تھا اور ادا کسی کو کرنا پڑ رہا ہے یہ اکثر دفدیل ہو جائے گا اس طرح سے نہیں ہوتا ہر کام کا ایک پروسیجر اس کو وقت ضرور لگتا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان سنسیر کوئی بندہ بھی نہیں ہیں اور اب یہ ہم سب کی وائکیری سٹائیبلیٹی ہے ہم کسی ایک پہ بھی فوکس نہ کریں سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے جس طرح ایپی ایس میں سارے کٹھے ہوئے تھے کہ مل پر آپ دیکھیں یہ جو کوئیٹا کا بھی بلاسٹ ہو ہے کتنے عرصے کے بعد مطلب خدا ماف کرے کوئی کوئی کہیں پہ بلاسٹ نہ ہو لیکن ابھی تک ان کے جو اپنا لوگ ہے جو وہاں پر دھماکے کے بعد جو خوفناک مناظر تھے اور میں چونکہ اس وقت کوئیٹا میں موجود تھا وہاں پر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئیٹا بلوچستان آج تقریباً چالیس سال پیچھے چلا گیا اس واقعے سے یہ میں نے لوگوں کو وہاں پر سے لوگ ہیں کون سا دشمن ملک ہے جو نہیں چاہ رہا کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ہم سٹرانگ ہونے دیں لیکن آپ نیشنل ایکشن پلان کمزور تھا دو سال کمزور آپ اس کو یہ نہ کہیں یہاں کسی جگہ کہ کمزوری ہو سکتی اس بات کو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یک سر اس کو آپ کہہ دے کہ مسترد کر دیں کچھ نہیں وہا یہ مہم ڈاکٹر فوزی حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب نیشنل ایکشن پلان پر ایک منیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے بلاخر حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ اب اس کو جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے اس کی منیٹرنگ کی جائے آپ سمجھتی ہیں کہ جو حکومت کا ٹاسک تھا دو سالوں میں وہ پورا کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے عزو بللہ امیرے شیط وانے رجیم اللہ عثمان الرحیم تب سے پہلے تو یہ بات کہوں گی کہ ہم لوگ کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی ایسے واقعہ پیش آئے لوگوں کی جانے جائیں اور اس کے بعد صرف گورنمنٹ کو خیال آتا ہے اور ان دی مین کائن گورنمنٹ سوئی بھی ہوتی ہے جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کا جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو اس کے بیس نرکاز ہیں وہ چار چیزوں پر جو بیس ہیں اس کے ارگرد وہ گھونکتے ہیں ان چار چیزوں میں سب سے پہلے کہ ملٹنس جو ان کا خاتمہ نمبر دو اگر ملٹنس پکڑے جاتے ہیں پہلی بات تو اگر وہ ختم ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر پکڑے جاتے ہیں تو جو سپیشل کوٹس ہیں ان کے چھو ان کو سزا دی جائے اگر وہ کلپٹ ہیں نمبر تین فنڈنگ جہاں سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے اس جگہ کو ختم کرنا وہ فیچلیٹیٹرز کو آجنٹیفائی کرنا اور ان کو ایرائیڈکیٹ کرنا اور نمبر چار جو سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس سوچ کو تیررزم اور اکسٹریمزم کی جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا میں سمجھت ہوں کہ ان چار پوائنٹس پہ اگر ہم بات کر لیتے تو آج شاید گورنمنٹ کو یا تاسک فورس اور جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بنانے کی ضرورتی پیش نہ آتی دیکھیں جب ہم ملٹنس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو پھر آرمی اور پولیس کی کارکر بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیس اور آرمی اپنا کام ایسا طریقے سے کر رہی ہے اس کے بعد جو کوٹس کے جہاں سے جسیانس آنے ہیں اور کلپٹس کو پکڑا گیا وہ بھی عوام کو پتا ہے کہ کہاں تک انصاف ہوا اور کہاں تک انصاف نہیں ہوا اس میں میں اتنا زیادہ اپنا کمنٹ دیرا پسند نہیں کروں گی تیسری بہت سب سے ایمپورٹنٹ سی جو کہ گورنمنٹ کے غمرے میں آتی ہے آپ نے سیسلیٹیٹرز کو آئیڈنٹیفائی کرنا تھا اور ان کے لنکیجز کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور ان لنکیجز کو بریک ڈاؤن کرنا تھا اس کے لیے نیکٹا بنا ہوا نیکٹا کو آپ نے کیا کرنا تھا کہ نیکٹا کو آن بورڈ لینا تھا ان ایجنسیز کو اور وہ فائننشل اینتلسٹ وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں چیزیں ہو رہی ہیں نیکٹا کے لیے نہ تو آپ نے اس کو کوئی فرنڈ دیا ایک لولا لنگرا قسم کا اپنے ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو وہ کیا کر سکتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایک طرح کا گورنمنٹ کی تھی ہم تیرونزم کے خلاف کھڑے میں ہیں لیکن تیرونزم کے خلاف بس کھڑا رہنا یا صرف بیان بازی کر دینا یہ نہیں ہے ہمارے قوم کے بچے مر رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کی جانے جاری ہیں ابھی کوئیٹا میں جو بشری پوری ہماری جو فریم تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب تائم ہے ابھی اگر آپ نے دیسیجنس نہ لیے تو میں یہ سمجھتی ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹووی آئیڈ ہوگا ڈاک صاحبہ مجھے زہتاج گل صاحبہ کو آئیڈ کر لینے جیجی گا پھر آپ کے بعد واپس آئیں گے پھر کوئی ذمہ داری کس کی ہے مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سانیہ کوئٹا ہو گیا اور اس کے بعد حکومت نے ٹاسک کورس بنا دی جو دو سال حکومت نے ضائع کی ہے وہ ذمہ داری کس پر آئیڈ کریں گے دیکھیں میں آپ کے سب سے پہلی بات بتاؤں کہ دو سال سے اگر نیشنل ایکشن پلان ہو بھی رہا ہے یا ضرب عزب بھی ہو رہا ہے فاتح میں بھی ہو رہا ہے اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے تو آج دو سال کے بعد کیا کہانی سننے کو مل رہی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے تو کوئٹا کی صحیح ہم شروع کرتے ہیں وہی بات ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا انفرچونٹلی جب دو سو تین سو لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ جاگ جاتی ہے کسی طریقے سے اور آٹھ آٹھ گھنٹے کی ایک میٹنگ کرتی ہے اور بلوچستان چونکہ میرے ڈی جی خان کے ساتھ بلکل قریب ہے میرا ان سے پالا پڑتا ہے دیکھیں جتنی جتنا ڈی پرائیوڈ بلوچستان ہے جتنا ایڈوکیشن وائز فورت پہ اس وقت بلوچستان ہے ایڈوکیشن تو ہے ہی نہیں وہاں پہ ڈیچرز ڈاکٹرز انجینئرز کو گولیاں مار دی جاتی ہے سات سو جو ہے وہ وقلا جو ہے وہ بار کے ریجسٹرڈ ہے تین سو لوئیر صرف پریکٹیسیں گے تین سو میں سے پچاس شہید ہو گئے سو سے زیادہ زخمی یعنی ایک نسل آپ نے وائپ آؤٹ کر دی اور تین دن کے بعد اور تین دن کے بعد آپ وزیراعظم صاحب جب ایک آپ سمجھتے کہ ایک ملک کو اکٹھا کرنے کا ٹائم تھا یا ایک کاؤنٹر ٹیرریزم پولیسی کے بعد انہوں نے بات کرنی تھی کہ شاید ہم شاید یہ سننا چاہتے تھے بے شک ہم نہ ایکسپٹ کرے انہینڈ ہیز اپرائیم منسٹر آف پاکستان ہم شاید یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ یہ کہے کہ جس طرح میرے بچوں کا خون یا ایلیٹ کلاس کا جو خون ہے رولس کا خون جو ہے وہ پریشیہ سے اسے طرح ایک عام پاکستانی کا ہے اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں بڑا ایم سوری کیا کیا کہ انہیں نے کہا جی ہمارے ویجن ہے پاکستان کا ویجن کیا تھا پاکستان کا ایک اور موٹر وے کا افتتاہ کر دیا گیا ان کا ویجن سڑک سے شروع ہوتا ہے سڑک پہ ختم ہو جاتا ہے تو نیشنل ایکشن پلین کو بلکل جو ہے فیل کرنی کی کوشش کی گئی ہے فاتح کے میں آپ کو بات کرتی ہوں کیونکہ میں خود وزیر کا باہر میں سے ہوں دیکھیں کوئی بھی آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کے لوکلز اور جہاں جہاں کے جو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ جب تک آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوتے جو ایک ہوگی تھی نا صدیوں سے ایک جکڑے وے نظام کے اندر ہیں وہاں بڑا ایک پشتون پشتون ایک ان میں غیرت ہوتی ہے آپ نے ان عورتوں کو آئی ڈی پیز بنایا وہ گئے اپنا انہوں نے اپنا گھر چھوڑا بے پرداؤں میں وہ خواتین لوگوں نے قربانیاں دی کس کے لئے دی اس لیے انہوں نے دی کہ جب جنرل راہیل شریف نے کہا کہ ہم جو ہے فاتا میں ری فارمز دیں گے نورت وزرستان پہ ہم جو ہے حکانی نیٹورک کو بریک کر رہے ہیں حالانکہ حکانی نیٹورک کو جب بریک کر رہے تھے وہ پرو پاکستان تھا لیکن چونکہ ہم اس چیز سے نکل آئے کہ کون گوڈ تالیبان ہے کون بیٹ تالیبان ہے اندرینڈ بات یہی ہونی تھی کہ آپ نے شوٹ اٹھا سپورٹ تھا لیکن شوٹ اٹھا سپورٹ میں جو ہے آپ نے ساتھ ایک اور بھی تھی کہ آپ نے اس کے سٹیپر ہیڈز بھی ختم کرنے تھے وہ تو کسی لئے کیے نہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں نکات جو فوجس رلیٹر سے ان پر تو کام ہوا ان پر ہوا ہے لیکن لیکن آئیم سوری میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے میں پوری بات سنیں اگر میری پوری بات سنیں نمبر چو جو ابھی بات ہو رہی دی سب سے پہلے تو میں آج آج کے دن اسی اپنا ٹیررزم کے حوالے سے کرنل سجا خانزادہ صاحب کو خراجت حسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج ان کی پہلی انیورسٹری ہے آج کے دن انہوں نے ان کی جامع شہادت جو تھا وہ نوشی تھا انہی دیشنگرد ہو گیا تھے نمبر دو میری بہن جو امکیم والی کہہ رہی تھی کہ فسیلیٹر پکڑے یہ کریں وہ کریں رینجرز کو آپ نے دیکھیں کہ فسیلیٹر پکڑے نہیں ہیں ڈاکٹر آسم کو گرفتار نہیں کیا اس نے پھر بتایا نہیں کہ کس 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 کا علاج کر رہا ہے پھر آپ پھر آپ ایسے کسی کو پکڑے پھر آپ چاہرے کہ فائننشل ٹیررزم اور پھر ڈاکٹر آسم نے بتایا کہ میں نے کس کس کو علاج کیا پھر آپ بہت آجی گھر طالبند کی اچھے طالبند کی کس نے کہا تھا مجھے یہاں پر مجھے بریک لینے ہیں مجھے بریک لینے ہیں یہاں سے یہاں کے بڑھائیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کام نہیں ہوا جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو جب پولٹیکل بلیمنگ یا پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے یہ ایسے ایشوز ہیں سیکیورٹی کے معاملات جس میں کم از کم جو بھی سیاسی جماعت ہے چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں کہ وہ معاملات ہیں جس پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کم از کم نہیں ہونی چاہیے بریگیڈیا صاحب نیشنل ایکشن پلان بنا کہا گیا کہ نو نقاط ایسے ہیں جو سبائی وزراء اعلی کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں انٹیزر میریسٹر ذمہ دار ہیں پرائیم میریسٹر ذمہ دار ہیں یا وہ وزراء اعلی جنہوں نے نو نقاط پر عمل درامت کرنا تھا بیسیکلی ذمہ داری کس کی ہے یہ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم سب ہمارے خاص طور پر جو پارٹیز ہیں نا دیار انہ پرولٹیکل ایک جو فوبیا ہوتا ہے نا اس کے اندر موجود جیسے جب بات چیت ہوتی ہے تو ابھی میرا سندھو میں بڑی نائس انہوں نے کہا کہ جی کوئی پشاور میں دفتر کھولنا چاہتا تھا جیسے پی ٹی ایلی اب یہ میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے یہ باتیں کہنے کے کیونکہ جب یہ کہیں گی کہ پشاور میں دفتر کھولنا چاہتا تھا تو زرتاج کہے گی کہ آپ ان سے مذاکرات کر رہے تھے یہ کہیں گی کہ آپ کو مذاکرات کر رہے تھے اور آپ کے جو پریس ایڈوائزر ہے رفان صدیقہ وہ آرٹیکل لکھ رہے تھے کہ فضل اللہ جو ہے وہ تو پھولوں کی طرح ہے ان کا آرٹیکل لکھ بار رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس فوبیا سے باہر آنا ہے اس فوبیا سے باہر اور اس کے بعد دیکھنا ایک طرح تو اور اس کے بعد جو اگلے دن پارکمنٹ کے اندر سے واز اٹھائی گی اچک زہی صاحب کی جانب سے اچک زہی صور دے نا اچک زہی کو تو آپ بات نہ کریں وہ مطلب ہے he is a man جو کبھی پاکستان کی فیور میں نہیں ہو لگا because he is a tout of some people وہ ان کی زبان بہتا ہے وہ تو شیخ رسیل صاحب نے بھی کہا کہ وہ روک ایجنٹ ہے وہ ان کی زبان بہتا ہے جن کے لیے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا صاحب نے دلکس ہی کہا تھا کہ وہ منسٹری میں وہ پیپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں ایک ٹیلیویجن پرگرام میں ڈاکٹر دانش نے وہ پیپر دکھائے تھے اور چیلنج کیا تھا جو اس شخص کی اصلیت زائر کرتے ہیں یعنی بات مطلب میں بے شرمی کہوں گا بے شرمی کی بات یہ ہے ایسے لوگوں کی کہ اس کا بھائی گورنر ہے بلکسٹانگا یعنی اس کا بھائی انوارنر ہے اس وقت میں اس کا مطلب ہوا کیونکہ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا ہے تو اس سے بھی پوچھیں کہ میں تیرا بھائی گورنر ہے تو نے نو بندے انڈکٹ کیا ہوئے ہیں کھا رہا ہے تو وہاں پہ پیسے لے کے اس ملک کے رسورسز کھا رہا ہے میرے ٹیکس کے پیسے کھا رہا ہے اور چاندر پینٹی آ جاتا ہے اور وہ اس قسم کی مغلضات بکنے لگتا ہے اب بات یہ اس قسم کے لوگوں تو آپ چھوڑ دیں آپ بات کریں اس چیز کی جس پہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں ڈیبیٹ ہی ہو رہی ہے کہ جو چیزیں آپ نے امیجیٹلی کرنی ہے اور جو چیزیں آپ نے پالیسی کے طور پر کرنی ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر لیک کیوں ہیں اور میں یہ کہنا کہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر لیک یہ ہے کہ ہم واقعے کے بعد جاگتے ہیں اور پندرہ دن بات سو جاتے ہیں درستہ اب فائننشل ٹررزم کی اگر آپ بات کریں گے تو ابھی تک ایان علی کا کیس آپ نسائیڈ نہیں کر سکے کمیٹمنٹ تو اس چیز میں ہے کہ ایان علی جو آنڈا سپورٹ پکڑی گئی ہے وہ چونکہ پولٹیکل اس کے اندر انٹرفیرنس ہے کوئی لوگ چاہتے ہیں اس کو اپنا نکلوانا جیسے چوازی نسائر نے ایکسپوز کر دیا انہوں نے کہہ دیا کہ کہاں سے ٹکٹ آتے ہیں کونسا وہ کاؤنٹ ہے جس سے ٹکٹ آتے ہیں اب چوازی نسائر صاحب پاس کوئی ان کے پاس کوئی اپروف ہو میں نے کہا جی کوئی صاحب آیا جی میرے پاس یہ کہنے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمارے بڑا دکھ ہے بڑا افسوس ہے کہ ہم واقعے کے بعد جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اب میں نے آپ سے بتایا نا کہ آپریشنل جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تمام ادارے آن بورڈ ہوتے بہت سارے انٹریجنس بیزد آپریشن ہوئے ہیں پنجاب میں بھی ہوئے ہیں سندھ میں بھی ہوئے ہیں لیکن وہ آئیسولیٹڈ ہوئے ہیں وہ ایک کنسسٹنسی سے نہیں ہوئے کہ جی آج خبر ملی اب بات یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ سے پہلے ہیں لوگ نکل کے آئے جیسے سعود پنجاب میں آپ اوپر جائیں اور خاص طور پر بی جی خان سے آپ اوپر جائیں یہ فورٹ پنرو سخی سرور اور اس اس علاقے میں جائیں جو بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسی قسم کے لوگ چھپتے ہیں تو آپ پاہویں چاہے وہاں آپ کو انٹریجنس ہے آپ کو ایک گروڈ بیس آپریشن ہے آپ رینجرز کو کہتے ہیں کہ جو وہ نہیں آئیں گے ہماری پولیس آپریشن نہیں کر سکتی ہے اور پولیس نے جو راجنپور میں آپریشن کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا صرف اتنا میں کچھ سائز نہیں کر رہا میں حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ لاہور میں کتنے عرصے سے بچوں کے اخوا کی وارد آتے ہیں اور یہ پولیس نے کیا کر لیا یہ تو خود ان کے منسٹر ان کے کہتے ہیں کہ پنجاب کے کئی ایسے علاقے ہیں جنہوں گوڑ دیا ہیں کہ یہ آپ کے منسٹر خود کہہ چکے ہیں خیر مجھے نیشنل ایکشنل پلان پر بات کرنی ہے اگر نیشنل ایکشنل پلان سر فیل نہیں ہوا تو یہ ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہے دیکھیں میری بات سنیں جو بگیٹی صاحب نے ایک بات کہی میں ان سے بلکل اگری کرتا ہوں میں آپ کو پتہ کون بندوں میں سے ہوں جو اپنی صحیح انٹری پروگرام میں رکھتا ہوں آپ بلنٹلی بات کرتے ہیں اسی لئے تو ہم آپ کو بلاتے ہیں بگیٹی صاحب نے یہ کہا ہے فوری علی بات ہو بلکل درست بات ہے انہوں نے کہی ہے میں یہ بات نہیں چھڑنا چاہتا تھا میری بینج ہم سے انہوں نے اس بات کو شڑا تب میں نے اس کے بارے میں بات کی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جو نو نقاط پنجاب صوبے کے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کی کنوکشن کتنی یہ میں آپ سے بزرور لے لوں آپ کو پتہ چلے کنوکشن کتنی افی ایس کتنی میں نے اس پر کوئی طراز نہیں کیا میں آپ کو دے رہے ہوں ایویڈنس کے ساتھ کہ آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تاسپورس بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہے تاسپورس دیکھیں چیف اوارمی سٹاف ہو درہے ہیں پرائیم میسٹر ہو درہے ہیں سب نے مل کے سوچا ہے کہ ہم اس کو اور جدہ موسطق کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ ہم جو دو سال ہے کام ہو رہا ہے میں نے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کام کنسسٹنسی سے ہونے چاہیے کام کپیسٹی اور کیپیبلیٹی سے ہونے چاہیے اور سندو صاحب کو پتا ہے کہ پولیس ہماری یعنی کہ پولیس ہماری خراب ہے وہ اس ریسورسز میں بھی انہوں نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں لیکن جو ان کی کمیٹمنٹس ہیں انہوں نے چور بھی ڈھونڈنا ہے سر ان کے پاس بھی تو گورنمنٹ نے وسائل نہیں دیئے جب راجین کوٹ میں چھوٹوں گینک کے خلاف آپریشن ہوا تو پولیس وہاں سے وہاں پر ہمارے بات ہوئی ان کے پاس سنسر ضروری ہے ملکل ایسا ہی ہے آپ دیکھئے ابھی آپ چلے جائیں شادرہ میں چلے جائیں چیک پوست جو پڑی ہوئی ہے آپ نیاز بیک ٹھوکر پہ چلے جائیں وہ گاڑی کے اندر جھاڑ کے دیکھتا ہے اس کو ریکپ کرنے کی ضرورتی اس میں آپ کو لیکزیٹی نظر آ رہی ہے سندو صاحب اس میں کوئی آسی بات نہیں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے ابھی اس پہرے بھی جو انہوں نے فرمایا تھانا کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اور کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کانٹر ٹیلیزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی 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 فورس کا قیام سیف سیڈی منصوبوں کا قیام فورسس تو تیرہ سے زیادہ بنی ہوئی ہیں ڈولفن فورس بھی بنا دی آپ نے ایلیٹ بھی بنا دی بچے پھر بھی اغواہ ہوتے آپ کر رہے ہیں سمجھتے تھے کہ شاید کسی آرگنز کے حوالے سے یا ٹیلیزم کے حوالے سے بچے مسنگ ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نمبر وان نمبر دو جو اس پر ایفرٹ ہوئے بھی بتاؤں گا لیکن میں نے تو آپ کو باکومنٹری ایویڈنس دے دی ہے نمبر کہ یہ دیکھیں اور اس میں سے کسی چیز کو آپ چیلنج کر دیں کہ یہ غلط ہے بلکہ ٹھیک ہے زرتائی صاحب آپ نیکٹا فعال نہیں ہوا نیکٹا فعال ہوا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے سارے فنڈز میٹرو بسز اورنج پینک رکشا فلانا فلانا چیز میں آرے پیوریٹی یہ ہے نہیں لیکن میں آپ کو دو پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں ایک میں آپ کو یہ راجنپور ساؤت پنجاب کی میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں دیکھیں نیشنل ایکشن پین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہیٹ میٹیریل ہوگا یا ٹیرریزم سے میٹیریل ریلیٹیڈ ہوگا اس کو پر جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا پنجاب حکومت جو ہے وہ جتنے بھی سکول ہیں ان کو پیف کے حوالے کر کے اگر ایک سکول کی کیپیسٹی 3000 ہے تو اس کے بچے پندرہ سو رہ جاتے ہیں جو پندرہ سو ہے وہ سر پلس ہو جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں وہ مدرسوں میں جاتے ہیں اور مدرسے کون چلا رہے ہیں آپ کو بڑی چیترے کیسے پتا ہے کہ کتنے مدرسے ساؤت پنجاب میں ریجسٹرڈ ہیں کتنے ہیٹ قسم کی ان کی بلکل ایک کوئے کے منڈک کی طرح بیٹھ کے وہاں پہ نہ تصویر جاتی ہے نہ اس پہ کچھ چھپتی ہے اگر آپ وہ پڑھیں اس میں بقادہ نے کہا ہوا کہ کاری پگڑیوں ہمارے جو ہیں وہ جی ہمیں نجات دلائیں گے اور دوسری بات جو انہوں نے کی بریگیڈیر صاحب نے یہ میرا ہی علاقہ ہے میں نے یہی سیڈکشن کانٹیس کیا ہے جہاں پہ یہ بواتا ہو گیا رونگن ہو گیا فورٹ من ہو گیا ساؤت من جا یہاں پہ ٹوٹل فورس بی این پی کی تھری ہنڈڈ ہے تھری ہنڈڈ کے جو لوگ ہیں اس میں صرف ایفٹین یا سکسٹی جو ہیں وہ اس وقت جاپ کرے ان کے پاس ایک بندوق ہے ایک بندوق کو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو کوئٹہ سے اسنا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے دی جی خان بلکل راؤڈ اباؤڈ جو ہے وہ دی جی خان سنٹر ہے کوئٹہ سے بلوچستان سے بھی سن سے بھی پنجاب سے بھی اگر آپ نے ٹارگیٹڈ اپریشن کرنا ہے چھوٹو گینگ کے بارے میں تو پہلے سے رانہ سانہولے صاحب کہہ لیتے ہیں کہ جی ہم تونسہ میں راجنپور میں ٹارگیٹڈ اپریشن کریں گے جب آپ خود بتا رہے ہیں ٹارگیٹ والوں کو کہ ہم یہاں پر آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو پہلے سانہولو صاحب نہیں تو پہلے سانہولو صاحب یہ بتا دیں آپ بات کے اب قانون سازی کرنے جاری ہے اب حکومت قانون سازی کرنے جاری ہے فنڈنگ روکنے کے لیے آپ نے میری بات نہیں مکمل آنے جاری ہے پنجاب حکومت نے دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے کیا قانون سازی کی کیا کیا سب سے پہلے تو آپ جو انہوں نے زردائی نے ابھی بات کی ہے کہ مدرسوں کے بارے میں میں بڑا اوپن لی بات کرتا چودہ ہزار جو مدارس ہے اس کے ہم نے ایٹ ٹیکنگ کی سر آج بھی قلدن تنظیمیں جو ہیں وہ نام تبدیل کر کے پنجاب میں کام کر رہی ہیں آپ بری بات سنیں مجھے بتائیں کون سی تنظیم ہے پنجاب میں کون سا مدرس ہے میں تو جاتی تو آپ بھی آپ سے بہتر آپ کو آپ کا کام ہے آپ کو پریسٹیز سوڑ گریڈ کے لوگوں کو سمیں لگانے کا سا گیا تو وہ کام کام پر نہیں نہیں میری بات سمیں صاحب آپ اس مدرسے سے شروع کر دیں آپ کے این اے ون سم اٹی ٹو کے مولانا عبدالکریم آپ کے ایم اے ہیں اور آپ کے یہ جو مذہبی کمیٹی ہے امور کے اس کے بھی وہ ہیڈ ہیں آپ انہیں کے مدرسے سے شروع کر دیں کہ ان کے مدرسے کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے حافظ دلکریم صاحب شروع کر دیں مجھے دکٹر فوزی صاحبہ کو بھی پروگرام میں نے دیا دکٹر صاحبہ اگر کراچی میں اپریشن ہو سکتا ہے رینجرز کا تو کیا آپ لاہور یا پنجاب میں کوئی ضرورت نہیں ہے اپریشن کی میں یہی بات کرنا چاری تھی اس میں میرے جو نوم کے بھائی بیٹھے ہوئیں وہ بہت پیش میں آگئے بات صرف یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب یا سن کی بات نہیں ہے اگر اس میں کسی بھی پاکستان کی کسی بھی شہر میں کسی بھی صوبے میں امن نہیں قائم ہوگا تو اس کی ریفلیکشن پورے ملک میں ہوگی ہمیں سب سے پہلے تو ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا کہ پنجاب اور سن کا ڈراما ہمیں ختم پہلی بات تو ختم کر دیں دوسری بات کہ اگر سن میں ٹیررزم کے خلاف اگر جنگ جاری ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر اس شہر میں ٹیررزم کے خلاف جنگ جاری ہونی چاہیے جہاں جہاں ٹیررزم پیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے پنجاب ہے چاہے کوئی بھی صوبہ ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کیا ہو رہا ہے اچھا جب ہم یہی بات جب مسلمین گھول کے رہنواہوں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پنجاب میں بہت امن ہے مجھ سے مجھے ٹائم نہیں دیا اب آپ میری بات کو ختم ہونے دیں اس کے بعد تھوڑا سا سن لے مسئلہ یہ ہے کہ جب چودری نسار صاحب فلور آف تا ہاؤس یہ کہہ دیتے ہیں کہ پنجاب میں وہ والی بات ہے کہ میں نہ مانوں کوئی بات ہو جائے میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر اس کے آگے ہم چاہ کریں جب فلور آف تا ہاؤس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نائن زیروں سے کتنا اصلاح ملا ہے لائسنس کرافٹہ کتنا تھا مجھے تو یہ ہی نہیں پتہ کہ کتنے لابت پتہ افراد ہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں تو جب ایک اتنا امپورٹنس بندہ اتنی ذمہ دار پوزیشن پر رہنے والا وہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو آپ بتائیے میں اور آپ پھر کہاں جائیں گے بلکل اس کا جو رانو صاحب کی جو بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہم کسی کسی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں ہم اور آپ اسی لئے یہاں بیٹے ہوئے ہیں کہ صرف یہ سوچیں کہ ہم نے ٹروریزم کے خلاف بیٹنا کیسے ہیں اور صرف ٹاک پورٹ بنا لینا یا اس کے خلاف قانون سازی کر لینا یہ پورا نہیں ہو جاتا ہے اس سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور برگیڈری صاحب میں جو بات کی ہے تسلسل کے ساتھ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ کریں کہ یہ تسلسل اور یہ جو آپ اپریشن ہیں یہ باعث نہیں ہونا چاہیے تب ہی ہم اور آپ جو ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو جواب دے سکے گیے بلکل ٹھیک ہے تسلسل کے ساتھ اپریشن ہونا چاہیے یہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے تاہیر صاحب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بلوچستان کی صورتحال پر سوڑی سی گفتگو کریں گے چونکہ جب سے کوئٹہ کا ثانیہ ہوا اور اس کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر یہ بات اٹھائی جاری ہے اور جو گزشتہ روز بھارتی وزیراعظم کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور جب ثانیہ کوئٹہ ہوا تھا تو وزیراعلا بلوچستان نے خود کہا تھا کہ اس میں رو کی انوالمنٹ ہے تو حکومت اس کو عالمی سطح بلوچستان میں ہم نے دیکھا کوئٹہ میں دو بڑے دھماکے ہوئے اس کے بعد رو پر الزام لگایا گیا کل نرندر مودی کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا اس سارے معاملے کو کیسا دیکھتی ہے اور حکومت اس معاملے پر بھی اس طرح سٹینڈ نہیں لے رہی صبحی حکومت مسلمنگ نون کی بلوچستان میں سٹینڈ لے رہی ہے لیکن وفاقی حکومت نہیں لے رہی دیکھیں سب سے پہلے تو وفاقی حکومت کے لیے تو میں ایک شیر ضرور کہوں گی کہ کوئی تعویز ایسا دو میں چالاک ہو جاؤں کوئی تعویز ایسا دو ہماری جو تدری گورنمنٹ ہے وہ تو اتنی معصوم ہو جاتی ہے ان تمام کاموں پر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ڈسیجنس دیں دیکھیں ہمارا ملک جل رہا ہے بلوچستان کو دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کیا صرف یہاں تجسین کرنے کے لیے فاتحہ خانی کرنے کے لیے اور افسوس اور کنڈن کرنے کے لیے اور اس کے بعد ریزولیشن پاس کرنے کے لیے رہ گئی ہے اس اہوان کا اور کوئی کام نہیں ہے ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ٹویٹا جیسا یا آرنی پبلک جیسا ہمارے جوان ہمارے بچے ہم سے ہم حکومت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی سانے کا انتظار کرتی ہے بریگیڈے صاحب دو باتیں آپ سے پوچھنی ہے پہلے تو یہ بتاتی ہے کہ ٹاسک پورس کی سربرائی جو ہے ٹاسک پورس کی سربرائی جو ہے وہ وزیر داخلہ کے پاس کیوں نہیں ہے اور اس کے بعد جو بلوچستان کی صورتحار ہے بالخصوص نریندر موڈی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں جہاں سے ٹاسک پورس کی سربرائی کا تعلق ہے میرا خیال مجھ سے اگر آپ پوچھے تو ناصر جنجو ہے لیکن انٹینیر منسٹر کو کمیٹی میں نہیں رکھا گیا وہ اب گورنمنٹ کا فیصلہ غالما نے انٹینیر منسٹر سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے دو تین چیزیں ایسی کہہ دیں اچھا یہ آپ کا تحضیح ہے یا کوئی خبر ہے آپ کے بعد نہیں ہے خبر کچھ اسکرمشز ہیں ہاپس میں ہارٹ فیلنگز ہیں وہ شاملو اپنا اردو رہی ہے کیونکہ بہت دفعہ کسی شپن ہے یہ بھی بتاتے ہیں اگر ایشو نہیں وہ جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا جو جس سے چوئیس ساہر نے جو کچھ کہا تھا اور سچ کہا تھا جو انہوں نے وہاں کہا تھا بھلکہ ٹھیک ہے اس بات سے حکومت ناراض ہے اپوزیشن واقع اٹھ کر گئی تھی پر پر پرائیویسٹر کو خود جانا خود منعاکل آئے تھا ساہر نے کہا کہ جی اور دوسرا یہ ہے کہ انٹریری منسٹر پر لیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے اپورٹن کام کیا ہے نشانل ایکشنال پلان سے اپورٹنٹ کرکا ہوں اس کو بھی میرا خیال ہے کہ جو ناسر جنجوا is a better choice because he has been in بلوچستان also اور وہ افسر بھی بہت اچھا ہے یہ نہیں کہ نشانل ساہر بھلا رہنے تو قوم بھی نشانل بلوچستان بنی ہے پورے ملک کے لیے میرا مطلب وہ انٹریکشن ہو کے کریں گے نا اگر ہوتے چوزمیسار تو اچھا تھا بس اوورال سپرویجن میں رکھل چوزمیسار کی ہوگی ترجمان موجود ہیں بلوچسان حکومت کے ان سے تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں چونکہ گلشتہ روز ایک برامدہ بکٹی کا سٹیٹمنٹ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ریگارڈنگ انڈیا انوارلوہ کاکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ نے وہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا برامدہ بکٹی کا کل سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ جو نرندر مودی کا بیان ہے دونوں کا لینک ہے صبحی حکومت اس کو کیسا دیکھ رہی ہے دونوں بیشت بیان دے دیکھیں جی پرابلم نرندر مودی اور برامدہ کا یہ ہے کہ ہم پچھلے آٹھ سالوں سے تواتر کے ساتھ ریپیٹیڈلی اس صبح میں یہ کہہ رہے تھے کہ راہ نے ایک سیچویشن کریئٹ کر کے اور یہ ہمارے نہتے لوگوں کو یہ ملٹنس قتل کرتے ہیں لیکن اس کی اپیزمنٹ بدقسمتی سے مینسٹریم پاکستان اور مینسٹریم پنجاب سے آ رہی ہے آج بھڑ چڑھ کے ہمیں بولنا چاہیے لیکن میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ایک کنفیشنل سٹیکمنٹ آئی ہے پچھلے آٹھ سال کی حرکتوں کی پرامنسٹر مودی اور برامدہ کا کوئنسیڈنس نہیں ہے انہوں نے ان کے تمام اپنے اداروں نے ان کو پلان کر کے بتایا ہے کہ جناب آپ نے پندرہ اگس پہ یہ کہنا ہے اور اس کو کہا کہ آپ نے یہ ریلیز کرنا ہے یہ ڈیتھ بیٹھتے ہیں یہاں پہ یہ ملٹنس بلوچستان کے اندر ان کو اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے پپلک سپورٹ ان کے پاس تن نہیں ہے اس طرح کی سٹیکمنٹ سے وہ ان لوگوں کو اکسیجن پروائیز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ فالس اوپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ لڑتے رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوئی جائے جائے انٹرنیشنل حالات منا کے اس کے لابے کچھ بھی نہیں جائے ٹھیک ہے لیکن انوارلہ کاکر صاحب یہ بتائیے گا چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب دھماکہ ہوا اس کے بعد ہی کہا کہ اس دھماکے میں راو کی انولمنٹ ہے اور اگس کے سٹارٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹا میں جو آپریشن ایک کیا گیا تھا انٹیلیجنس بیس آپریشن اس میں بھی راو کے چار سے پانچ دہشتگر جو ہیں وہ گرفتار کیے کہتے سیڈل حکومت چونکہ آپ ہی کی حکومت ہے انہوں نے اس معاملے کو کس طرح لیا ہے صبحی حکومت تو بار وہاں کہہ رہی ہے وفاقی حکومت کیوں نہیں اس کو اس طرح آواز اٹھا رہی اس پر ایک آخری سوال آپ سے ایک اور بڑا کرنا ہے امپورٹنٹ چونکہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا وزیر داخلہ نے بڑی کوشش کی برامدہ بکٹی سے رابطے کی اور بارہ سٹیٹمنٹ بھی خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ برامدہ بکٹی کو واپس آنے کی کوئی دعوت دی جا رہی ہے اب تو جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو نرندر موڈی کا سٹیٹمنٹ ہے اس نے تو ساتھ واضح کر دی ساری چیز کے اب بھی حکومت یا صبحی حکومت یہ چاہتی ہے یا یہ کوشش کرتی ہے یا یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ نراض لوگ جو بلوچستان سے چلے گئے ہیں وہ اب بھی واپس آجیں اب بھی ان کے لئے کوئی جگہ ہے بلوچستان میں دیکھیں ہم نے بڑی وضاعت کے ساتھ جب سے ہماری حکومت نواب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے ہم نے اپنی پالیسی کو اس میں بڑا چیڈکارک اور کندرد انداز میں کہا ہے کہ نراض ہوئی نہیں ہے یہ تمام کے تمام جشتگرد ہیں انہوں نے نہتے لوگ مارے ہی ہیں اور ان کو اس طرح اپیز کر کے واپس لانے کی پالیسی ہماری کبھی بھی نہیں تھی چھیک ہے پاکستان کے اندر ایک ہلکہ موجود تھا جو اس کے باوجود ان کی اپیزمنٹ جا رہا تھا یہ ان لوگوں کے لیے ان کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح انکنسسٹنٹ اپروچ ہوگی گورنمنٹ کی اور سٹیٹ کی اس کی کنکلوجن کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے ان ذمہ داران کو یہ پاکستان سوچ دیجئے بلکل ٹھیک ہے انوار اللہ کاکستان بہت شکریہ آپ کے وقت کا طایر صاحب بھارت کا فلسٹیشن کا شکار ہے چونکہ ظاہر ہے کہ فنڈنگ اس نے بلوچی صاحب میں بہت زیادہ کیوئے ہیں اور اس کو جو مطلوبہ نتائج ہیں شاید وہ حاصل نہیں ہو رہے اس وجہ سے ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے بیانات سامنے آرہے ہیں نتائج اصل ہو رہے ہیں جو انہوں نے جو انہوں نے فنڈنگ کیوئے ہیں جو انہوں نے فنڈنگ کیوئے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے موٹفز ہیں اور جو کاکر صاحب نے بات کیا ہے میں ریلی آئی اپریشیئٹ ہم کہ انہوں نے جو پہلے دن بھی بات کی تھی میرا بھی پرسنل ہی جو میرا پرسنل ذاتی جو پرسپشن ہے اور جو میرا ضمیر کہتا ہے بلکل انڈیا اور یہ رامدہ بھٹی جس طرح آپ جانوں سے اپنا برگیڈیا صاحب فرمارے تھے یہ دوست باتیں انہوں نے پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم ہی نہیں کیا اور اس کو اور مزید ہماری رہاست کو کنور کنا چاہتے ہیں بات سننے حکومت کی بات نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ٹینک کرانا شروع کرتے ہیں یہ نہیں جاتے لیکن جو آپ کی حکومت کر رہی ہے یہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے کیا اس روئی کے خلاف نہیں ہے ایک زین لوبنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل آپ کی سفارت کاری کے دور میں ایک لابنگ ہوتی ہے آپ نے ہیومر ایڈس کونسل میں جانا ہوتا ہے آپ نے یونیٹی نیشنل میں جانا ہوتا ہے آپ کے پاس پوری اپنا یورپ میں جانا ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل مارکن ہے گلوبل ویلج اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک ویلج میں رہنے والے ایک بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہے تو اس حوالے سے میں کارکر صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن آپ کی بات میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ شاید اس سے بھی زیادہ زوردار دھکا لگانے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مطلب اپنا واقعی گورن جو اس کو احساس نہیں ہے میں اس بات پر قطعین اگری نہیں کر سکتا آپ پرسوں کا بیان دیکھیں مطلب کس لیول پر مشرف صاحب کا اور میاں نوازشیف صاحب کے ساتھ جو جو کچھ بھی ہو ہوا باراکٹوبر 99 کو لیکن اس کے باوجود پرسوں مشرف صاحب اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان در تمام انٹرنیشنل نیوز کنسرن اور نیشنل نیوز کنسرنز میں ان کے یہ سٹیٹمنٹ ہی بہت بڑی کہ نوازشیف صاحب سے بڑا محبی مطن ہے یہ پرسوں کی نیوز بیپر میں آپ نہیں پڑھا گا میرے پاس بھی ہے تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا ایسی کہ ہم غافل ہے یا کسی تیر طرح تو ہم توجہ دیا دوسرا میری بہین نے کہا ہم کیوں والی نے مجھے شیئر بیسن ہے میں بھی ان کی خدمت میں شیئر پیش کرنا ہے جدہ لازمی یہ شہر شہر شہری سن لے نا سن لے کہ اکثر توخہ دے جاندے نے شکلوں بیکھے جاچے لوگ تسانو آکر رامہ دسن آپ نے کر رنگو آچے لوگ ان کے بارے میں تو بسطور کبھا دیا ملکو ٹھیک ہے مجھے اس پرگرام کا وقتم ہو رہا زرطائے صاحب کو آئیڈ کرنا پرگرام کا وقتم ہو رہا بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے اور کتنے ثبوت ہمارے سامنے آئیں گے نریندر موڈی خود یہ بیان دے چکے ہیں اور اب گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے چونکہ بلوچستان میں کامبنگ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے پنجاب میں بھی آپریشن جاری ہے کامبنگ چونکہ میرے بھائی جو پی ایم ایلین کے انہوں نے سفارتکاری سے بات شروع کی تو پاکستان کی تو سفارتکاری ہے ہی نہیں ہمارا ٹوٹل کیس کمزور ہے ہمارے پاس تو کوئی فورن منسٹر بھی نہیں ہے نوازشری صاحب خود ہی فورن منسٹر ہے ملک بھی چلا رہے ہیں تو وہ تو کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا کیس بلکل فیلئر ہے جب کلبوشن یادو پکڑا گیا تھا جب ملہ منصور کو یہاں پہ ڈون اٹیک مارا گیا تھا اس وقت کے یہاں پہ ڈیفینس منسٹر نے یا انٹریر منسٹر نے یا ہمارے فورن ڈسک نے یا پی ایم صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا بلکل چپ کر گئے کیونکہ سیدھے سی بات ہے کہ مودی کا انٹریسٹ ان کو پیارا ہے ان کی پرسنل دوستی ہے پرسنل دوستی چینے کے کاروبار سونے کے کاروبار اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنی دوستی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان سے بڑی ہو گئی ہے نیشنل ایکشن پرینڈ میں اگر فاتح کابو ہو سکتا ہے کراچی کابو ہونے کو ہے سوات کابو ہو سکتا ہے تو مجھے بتایا کہ بلوچستان اور پنجاب کا یہ حال کیوں ہے اب یہ ملک سوال کرنا چاہتی ہے کہ کیا نیشنل ایکشن پرینڈ کو زبردستی کمزور کیا جا رہا ہے لوگوں کی اس میں یہ ڈارہ جا رہا ہے دوسری بات میں صرف ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں جب کوئی ریلی ہوتی ہے جب کوئی جلوس ہوتا ہے جب احتساب کی بات ہوتی انہی دنوں میں کیوں بم بلاس ہوتے ہیں انہی دنوں میں کیوں اس طرح کیا ہوتی ہیں اور پھر آٹھ اٹھ گھنٹے کی میٹنگ بلانے کے بعد پھر دوبارہ یہ سو جاتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو آر بورڈ لینے کے لیے کھل کے بات کریں یہ غلق بات ہے کہ بلوچستان ٹوٹ جائے گا پاکستان بنا ہی آخر قیامت تک ہے یہ نہیں ٹوٹا اس کو پر اوپر نہیں ڈیبیٹ کریں سٹوڈنگ سے جا کے ملیں کوئی برامداغ بکٹی تو فلانا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن آپ گرمنٹ کے فاقی ویل تو ہونی چاہیے بل کئی نظر میں آرہی برامداغ بکٹی صاحب کومنگ آپریشن اب بلوچستان میں بھی شروع ہو چکا پنجاب میں بھی بات بڑی ویلیڈ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو جان کے تو نہیں کئی کمزور کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کون چاہتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کمزور رہے اردو کا ایک لفظ ہے تجاہل اے آرفانہ ٹھیک ہے نا میرا خیال گرمنٹ میں جو کیرلیسنس ہے دیکھئے ابھی اپنا سندو صاحب کہیں گے کہ جی یہ دھرتیں جو ہوتے ہیں جو ریلیاں جو چلتی ہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کو قبول جو ڈائنمک لیڈرشپ ہوتی ہے نا لیڈرشپ کی بھی تو کوالیٹیز دیکھیں نا جو ڈائنمک لیڈرشپ ہوتی ہے اور دیکھ ملک ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں درستہ لیکن مہاتیر محمد کو پڑے وہاں پہ انوال محمود نے اتنا بڑا سکیم کیا تھا انہم کے ذات he was not کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے human rights اس نے جب take over کیا اسے سارے human rights کی variation کی پومنگ operation کے کہا نتیجہ نہیں تو پومنگ رسیوے اگر commitment سے ہوا اگر اس کے اندر جو ویل ہوگی لیکن اس ورس میں جو اس ورس کو سپورٹ ہونا ہے administrative and political commitment وہ اگر آپ کی provincial governments committed ہی اور انا کا مسئلہ نہ بنایا ہے پھر میں آپ کو کہتا ہوں اگر ego کا مسئلہ نہ بنایا ہے کہ یہاں رینجر کیوں آگئے یہاں پولس کیوں آگئی یہاں انٹریجنس کیوں آگئی تو یہ operation بہت کامیاب ہو سکتا ہے اور اس میں بہت کامیاب یہاں آپ کو مل سکتا ہے یہ واجہ مودی آپ کے خلاف ہے براول کا وہ نعرہ بہت پسند ہے کہ جو مودی کا یہ یار ہے چاہ وہ intellectual ہے جو بھی ہے وہ غدار ہے میں تو آخر میں یہ کہوں گا at last but not least کہ یہ جو دھرنہ نمبر 2 یا دھرنی نمبر 2 اس کو چھوڑے میری بات تو سنیں جب ایسی مسئلتیں آتی ہیں سانے آتی ہیں تو پھر قوموں کو کٹھے ہونا پڑتا ہے تو میں تریکی اتشار ہوں گئے تریکی اتشار کہہ رہا ہوں ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ آپ نے اگر کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ نے خود دوبارہ جوئن کیا دیکھیں صرف ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ national action plan پر جو چیزیں جو ان کے لقات یہ رہ گئے ان پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا undiced مطلب ہمیں اس چیز کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں کہیں بھی کل ٹیرائز ہے تو وہ ہم سب کا دشمن ہے اس میں کوئی پنجابی کوئی سندھی کوئی بلوچی نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک قوم بن کے یقیہ ہو کر اس ٹیرائزم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا آرمی کام کر رہی ہے لیکن میں تمہیں کہ سبل گورنمنٹ کو بھی اب یہ وقت آئی گیا ہے کہ سبل گورنمنٹ کبھی ہنگاری دنیا دو پر چون سپ لینے پڑے گے بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام میمانوں کا بہت شکریہ ان کے بارے میں بلکو صحیح تمام میمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ناظرین پرگرام کے اختتام میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ضرب اصف کے اگر ہمیں اچھے نتائج حاصل کرنے ہیں جو کہ پوری قوم یہ چاہتی ہے تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کروانا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ صوبوں سے جب تک دہشتگردی ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے صوبوں سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہوگا ضرب اصف کے ہمیں نتائج جو قوم مطالبہ کرتی ہے جو قوم چاہتی ہے ویسے نہیں ہمیں مل سکیں گے اور سب سے امپورٹن بات چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو خیبر پیکی ہو یا بلوچستان جہاں جہاں پر بھی دہشتگرد موجود ہیں وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے اور تسلسل کے ساتھ آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ جو واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ سانیہ ای پی ایس ہو یا سانیہ کوئٹہ ہو ایسے جو بڑے واقعات ہیں جو قوم کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ان میں کمی آسکیں فیلال کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے باندھ